لیکن جب وفاداری کا اعلان ہوا تو کن جملوں کے ساتھ یاکن عبدو پروردگار ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں فقط اور فقط تیری عبادت سورہ بن اسرائیل میں آواز دینا وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا يَا اللہ نے تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے تو عبادت حق ہے فقط اور فقط پروردگارِ عالم کا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی نہ تلوار کی ہوگی نہ اقتدار کی ہوگی نہ صحیف کی ہوگی نہ قلم کی ہوگی عبادت فقط اور فقط اللہ کی ہوگی اب جب آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی تو اب جابر حکمران کی عبادت تو نہیں ہوگی نا اب تلوار کے زور سے کوئی شخص بات کو مانوانا چاہے تو اس کی بات تو نہیں مانی جائے گی نا عبادت فقط اللہ کی اور مدد فقط اللہ سے دو الفاظ ہیں اور دونوں برے قلیدی ہیں عبادت استیانت فقط اللہ کی عبادت اور فقط اللہ سے استیانت اچھا تو اب فقط اللہ سے استیانت ہے تو اب کیا ہم کسی اور سے استیانت طلب نہ کریں یا کسی اور کو وسیلہ قرار نہ دیں استیانت کے لیے تو اگر ایہا کا نعبدو سمجھ میں آ جائے تو خدا کی قسم ایہا کا نسائن خود و خود سمجھ میں آ جائے گا یہ ایہا کا نعبدو بہت کلیدی ہے بہت ہی کلیدی ہے عبادت فقط اللہ کی بھئی اگر غیر اللہ کی آپ نے عبادت کی تو شرک ہوگا یا نہیں ہوگا اور اس کے فوراً بعد کا جمعہ ہے اشتیانت فقط اللہ سے مدد فقط اللہ سے تو اگر غیر اللہ سے مدد مانگیں تو وہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا تو اگر یعاقا نعبدو سمجھ میں آ جائے تو یعاقا نستائن خود سمجھ میں آ جائے گا بھئی عبادت تو اب اللہ کی ہے نا اور افضل ترین عبادت کیا ہے نماز افضل ترین عبادت ہے اور نماز کا اعلان عام کیا ہے آذان اور اس آذان میں پروردگارِ عالم کی توحید کے اعلان کے بعد ہے کیا اشہدو انہ محمدن رسول اللہ بھئی عبادت اللہ کی ذکر محمد کا آگے بڑے آگے بڑے اقامت کہی اس میں بھی جملہ موجود اشہدو انہ محمدن رسول اللہ بھئی عبادت ہو رہی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کی رسول ہے نماز شروع ہوئی تشہود میں پہنچے جسے اتحیات بھی کہتے ہیں شہادتِ توحید کے بعد آواز دی اشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں اور اس کے بعد فوراں درود پڑھی اللہ حمد صلی اللہ محمدن وحال محمد یا کسی اور جملے میں درود ادا کی بس ذکر محمد مسلسل آرہا ہے نا اور ابھی بات گفتگو تمام نہیں ہوئی بات ختم نہیں ہوئی بے اختیار آواز دی السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی آپ پر ہمارا سلام ہو اللہ کی آپ پر ہماری طرف سے رحمتیں نازل ہوں تو بس کہنا یہی ہے کہ پروردگار عبادت فقط اور فقط تیری اور اس عبادت میں ذکر محمد شامل ہے تو اب دنیا ذکر محمد کو یاکن عبدوں سے نکال دے ہم وسیلہ کے طور پر محمد کو یاکن استعین سے نکال دیں گے سلام علیکہ ایہاں